نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں خبر دوپہر میں ہوں پریتی سنگھ شروعات پکھے سمچاروں کے ساتھ سنزت کے پجٹ ستر سے پہلے لوگ سبھات دکشو کی سرودریہ بیٹھاک آج کل سے شروع ہو رہے ستر کے سوچاروں سنچالن کے لیے آم سہمتی بنانا مقصد راج سبھا سبھاپتی نے بھی گروہار سبھا بلائی فلو لیڈرز کی بیٹھاک راشپتہ مہتما گانڈی کی خطربی پونی تتھی پر دیش کر رہا ہے یاد راج گھاٹ میں باپو کی سمادھی پر راشپتی اوپراشپتی و پردھان منطری سبیت کئی ہستیوں نے دیش ردھانجلی وشیش پرارتنا سبح کا یوجن دانڈی میں آج نمک ستھا گریس مارک راشت کو سمبھاپت کریں گے پردھان منطری سورت ہوای اڈے پر ٹرمینل بھاون کے وستار کی رکھیں گے آدھارشلہ نیو انڈیا یوث کانکلیو میں یوماوں سے کریں گے سمبھا کارتی چید امرم کو سپریم کورٹ کی بھٹکار آئین ایکس میڈیا اور اسل میکسس ماملے میں قانون سے کھلوار نہیں کرنے کی نصیحر کہاں ویدیش جانے سے پہلے کورٹ میں جمع کر آئے دس کروڑ روپے پردھانے دیشالے کے سامنے پیش ہونے کا دیش اسم میں دوہزار آٹھ کے سیریل بلاسٹ ماملے میں پرتبندت سنگڈھن نیشنل ڈیموکریٹک فرانٹ آف بوڑو لینڈ کے پرموک رنجن دیماری سمیت دس کو عمر قید گوہاہاتی کی بشیش سی بی آئی کورٹ کا فیصلہ پردیش میں کئی جنگوں پر سلسلے وار بندھماکوں میں ہوئی تھی اٹھاسی لوگوں کی موت سنسط کے بجٹ ستر کی کل سے شروعات ہو رہی ہے اس سے پہلے راج سبھا سبھاپتی ایم ونگایا نائیڈو اور لوگ سبھا دکش سمیترا مہاجن نے الگ الگ سرودلیے بیٹھ کے بلائی ہیں اس کا مقصہ سنسط کے آگامی ستر کے سجارو سنچالن کے لیے سبھی دلوں میں آم سہمتی بنانا ہے لوگ سبھا دکش سمیترا مہاجن نے سنسط کے بجٹ ستر سے پہلے آج شام سرودلیے بیٹھک بلائی ہے انہوں نے لوگ سبھا کی کارواہی سوچارو روپ سے چلانے کے لیے ویبھرن راجلتک دلوں کے سہیوں کے سلسلے میں یہ بیٹھک بلائی ہے بجٹ ستر 31 جنوری یعنی کل دونوں سدنوں کی سنیوکت بیٹھک میں راشپتی رامنات کوویند کے ابھی بھاشن سے شروع ہوگا انترم بجٹ پہلی فروری کو پیش کیا جائے گا ستر 13 فروری تک چلے گا راجل سبھا کے سبھاپتی ایم ونگیا نایڈو نے آگامی ستر کی شروعات سے پہلے 31 جنوری کی صبح سبھی پارٹیوں کے فلور نیتاؤں کی بیٹھک بلائی ہے یہ ستر آگامی آم چناؤں سے پہلے پردھان منترین نریندر موڈی کے نترتوالی موجودہ انڈیے سرکار کا انتیم سنسط ستر ہوگا بجٹ ستر کے دوران کام کا سوچارو روپ سے چلانے کے مقصد سے سرکار نے بھی 31 جنوری کو دوپہر تین بجے سرودلیہ بیٹھک بلائی ہے دیش آج راشترپتہ مہاتمہ گاندھی کی خطروی پنیتتھی پر انہیں یاد کر رہا ہے دیش بھر میں کئی کارکرموں کا یوجن کیا جا رہا ہے مہاتمہ گاندھی کی پنیتتھی پر راج گھاٹ پہنچ کر راشپتی رامنات کو وند نے شردھانجلی ارپت کی راشپتہ کو انہوں نے شردھانجلی دی اس کے علاوہ اپرا شپتی اہم بانگایا نارڈو نے بھی راج گھاٹ جا کر باپو کو شردھانجلی دیشترپتہ ارپت کی پدھان منتری نریندر موڈی بھی راج گھاٹ پہنچے اور باپو کو نمان کیا اس موقع پر اپرا شا منتری نرملا سیتا نمان اور تینوں سیناؤں کے پرمکھون بھی موجود تھے اس کے علاوہ پور پردھان منتری من موہن سنگھ اور کانگریس ادھاکشراہل گاندھی سمیت کئی ہستیوں نے باپو کو شردھانجلی دی دیشبر میں آج صبح گیارہ بجے شہیدوں کے سمان میں دو منٹ کا موان رکھ کر شردھانجلی دی گئی باپو کی سمادھی راج گھاٹ پر بھی اس موقع پر موان رکھا گیا راج گھاٹ پر وشیش پرارتنا سبھاکا بھی آیوجن کیا گیا راج گھاٹ پر سرو دھرم پرارتنا سبھا میں راشپتی اپراشپتی اور پردھان منتری شامل ہوئے شہیدوں کے آدمی راج سبھا سچے والے کے ادھکاری اور کرمچاریوں نے بھی سنسد بھاون کے گیٹ نمبر گیارہ پر آج صبح گیارہ بجے مون رکھا سنسد بھاون پر اسر میں راج سبھا سچے والے کے کرمچاریوں اور ادھکاریوں نے راشپتہ مہاتما گاندھی کو شردھانجلی ارپت کی اس موقع پر راج سبھا ٹی وی سے خاص باتچیت میں راج سبھا کے مہاتما گاندھی کی پرنے تھی پر آج راج سبھا سچے والے کے سٹاف اور ادھکاریوں نے ان کو مون دھارن کر کے شردھانجلی ارپت کی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے راج سبھا کے مہاتما شردھانجلی ارپت کرتا ہے تو آج راج سبھا کے سچے والے کے ادھکاری کرمچاریوں نے یہاں اکٹھا ہو کر پہلے یہ الگ سے کیا جاتا تھا کاری کرم لیکن کئی بار اس کی آواز نہیں آ پاتی تھی تو اس بار گیٹ ٹومبر 11 کے سامنے اکٹھا ہو کر کے سبھی کمچاریوں اور ادھکاریوں نے ایک ساتھ مہاتما گاندھی جی کے پرتی اپنی شردھانجلی ارپت کی ہے اور ان کے بتائے ہوئے سدھانتوں پر چلنے کا سنکرپ لیا ہے سر سدھانتوں کے اپنے بات کی کتنا اہم گاندھی جی جو آج ان کے پنیتی تھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ گاندھی جی کے جو وچار تھے وہ کتنے اہم ہیں ان کا آج کی جیون میں کتنا ضروری ہے آج کی پرستیتیوں میں گاندھی جی کے وچار اور زیادہ پراسنگی ہو گئے ہیں اور اور زیادہ مہتپرول ہو گئے ہیں پورے سماج میں سمرستہ پیدا کرنے کے لیے پورے سماج میں شانتی اور ساہدر کا واتورہ پیدا کرنے کے لیے اور ان کی جو ایک جو ان کا ایک سدھانت تھا کہ ہم کس طرح سے ہم ڈی سنٹرلائز ایکانومی کی بات کر کے اپنے دیش کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس بیوستہ کے پرتی بھی جو اس سمیے کے ہماری وچار دھارہ ہے وہ اس سے ملتی ہے اور اس لیے میں سمرستہوں کی آج کی تیتھی میں ان کے جو وچار ہیں وہ بہت ہی زیادہ پراسنگی ہو گئے ہیں یواؤ کو گاندھی جی سے جڑنا چاہیے آپ کو کیسے گاندھی جی کے ساتھ جڑنے سے لگتا ہے کہ سماج میں وہ ساری کمیاں دور ہو سکتی ہیں جو گاندھی جی کے بتائے راستے پر چلیں گر یواؤ دیکھیں گاندھی جی یواؤں میں بہت لوگ پری تھے اور انہوں نے صحیح ماملوں میں یواؤں کا نتیتو کیا آج کا یواؤں نتیتو کی طرف دیکھ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم تیجی سے دیش کے وکاس کے لیے آگے بڑھیں اور ایسے میں گاندھی جی کے وچار گاندھی جی کا درشن گاندھی جی کے سدھانت اس کے لیے بہت ہی مہتپرول ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دیش میں راستیتا کی بھونہ اس میں بڑھی ہے وہ گاندھی جی کے وچاروں سے بہت ہی سمرستہ کے ساتھ ایک بھوت ہوتی ہے یہ تھے راجی سبھا کے مہا سچو دیش دیپک برما جی جن کا کہنا ہے کہ گاندھی جی کے وچار یواؤں سے لے کے سماج کی ہر ورگ تک آج بھی پرسنگک ہیں اور دیش کو سماج کو انہی مولیوں کے آدھار پر آگے بڑھنے کی کوشش لگاتار کرتی رہنے چاہیے ڈلی سے کامرامین انرمان سادھو کے ساتھ راشپتہ مہاتمہ گاندھی کی پونیتی تھی پر راشپتی اپراشپتی اور پردھان منتری نے ٹویٹ کر کے شردھانجلی دی ہے راشپتی رامنات کووین نے ٹویٹ کیا ہے کہ شہید دیوست پر ہم مہاتمہ گاندھی اور ان انگینات سوطندرتا سینانیوں کو کرتاگیتا کے ساتھ یاد کرتے ہیں جنہوں نے ہماری آزادی کے لیے اپنا سب کچھ نیوچھاور کر دیا اپراشپتی اپنے مہاتمہ گاندھی کو ان کی پونیتی تھی پر نمن کیا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ایک سنسکریتی کے روپ میں ہم واسودھہیو کٹمبکم کے ادار آدرش میں آستھا رکھتے ہیں انہوں نے لکھا کہ ایک راشپتی کے روپ میں ہمیں مہاتمہ گاندھی کے بچاروں کا مارگ درشن پرابت ہے ساتھیوں پراشپتی نے شہید دیوست کے افسر پر راشتر کے لیے امر بلیدان کرنے والے مہاپورشوں کی پونیتی سفرتی کو پرنام کیا ہے وہ پراشپتی نے ٹویٹ کیا کہ ہر پیڑھی کے ہر ناغرک کا کرتب ہے کہ اس وراثت کا آدر پوروکسن رکشن اور سموردھن کریں پردھان منتری نریندر مودی نے راشپتہ مہاتمہ گاندھی کو ان کی پونیتی تھی پر نمن کیا ہے پردھان منتری نے ان سبھی شہیدوں کو سلام کیا جنہوں نے بھارت کے لیے اپنا جیون نے اچھاور کر دیا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ان کی سیوہ اور بلیدان کے لیے دیش سدا ان کے پرتی آبھاری رہے گا راشپتہ مہاتمہ گاندھی بھارت اور بھارتی اصوات انترتان دولن کے پرموک راجنیتک اور آدھہاتمک نیتا تھے راجنیتک اور ساماجک پرگتی کے پرابتی کے اپنے اہنسک ویرود کے سدھاند کے چلتے انہیں انتراشرے خراتی پرابت ہوئی ان کا سابرمتی آشرم سے اٹونٹ رشتہ تھا اس آشرم سے مہاتمہ گاندھی آجیون جڑے رہے اس لئے انہیں سابرمتی کا سنتب کی اپادھی بھی ملی موہن داس کرمچن گاندھی یعنی مہاتمہ گاندھی گا جنم دو اکٹوبر 1879 کو گجرات کی پور بندر میں ہوا انہوں نے یونیورسٹی کالج آف لندن سے قانون کی پڑھائی پوری کی 1915 میں دکشن آفریقہ سے بھارت لوٹی اور 1917 میں چمپارن ستی آگرہ سے سوطانترتہ آندولن میں شامل ہو گئے 1920 میں انہوں نے ارسہیوگ آندولن شروع کیا لیکن چوری چورا کی گھٹنا سے دکھی ہو کر اسے واپس لے لیا 1930 میں مہاتمہ گاندھی نے سوینے اوگیا آندولن شروع کیا اور دانڈی سے نمک ستی آگرہ کی شروعات کی 1942 میں انہوں نے کرو یا مرو کی نارے کے ساتھ بھارت چھوڑو آندولن شروع کیا جس کے چلتے 15 اگست 1947 کو دیش کو آزادی ملی 30 جنورے 1948 کو ناثورام گوڈسے نے مہاتمہ گاندھی پر گولی چلا کر انہیں ہم سے چھین لیا بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی پردھار منتری نریندر مودی آج گجراد کے سورت میں موجود ہیں وہ ڈانڈی کا بھی دورہ کریں گے پردھار منتری نریندر مودی آج گجراد کے نفساری زلے میں ڈانڈی کا دورہ کریں گے یہاں باپو کی پنیت تھی پر راشتریہ نمک ستہ گرہ سمارک راشت کو سمرپت کریں گے سمارک میں مہاتمہ گاندھی اور ایتحاسک ڈانڈی نمک یاترہ کے دوران ان کے ساتھ شامل 80 ستیا گرہیوں کی مورتیاں ہیں سمارک میں ایتحاسک 1930 کی نمک یاترہ کی ویبھن گھٹناوں اور کہانیوں کو چطرت کرنے والے 24 بھٹی چطر بھی ہیں پردھار منتری سمارک کو دیکھیں گے اور ایک جن سبھا کو بھی سمبودھت کریں گے پورت ہوای اڈے پر ٹرمینل بھون کے وستار کی آدھار شلا رکھیں گے یہاں 25500 ورگ میٹر سے بھی بڑے کشتر میں 354 کروڑ روپے کی لاغت سے ٹرمینل بھون کا نرمان کیا جا رہا ہے سور ارجہ اور لیڈی پرکاش ویوستہ کے استعمال سے یہ ایک پریابرن انکول بھون ہوگا اس کا کام پورا ہونے پر 1800 سے زیادہ یاتریوں کے آواجاہی کی ایک شمتہ ہو جائے گی ویمانوں کی آواجاہی اور یاتریوں کی سنکھیا دونوں ہی روپوں میں سورت ہوای اڈہ، احمد آباد اور بڑودرہ کے بعد گجرات کا تیسرا سب سے ادھگ ویست ہوای اڈہ ہے گجرات میں ناغر ویمانن کے لیے آدھار بودھ سمدھاؤں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ویمان سیوہ کا بھی وستار کیا گیا ہے پردھار منتری سورت میں نیو انڈیا یود کانکلیو میں یواؤں کے ساتھ سمباد کریں گے پردھار منتری نارندر موڈی، رسیلا بین، سیون تیلال شاہ بین اس اسپتال کا بھی ادھگاٹن کریں گے اور وہاں کی سوبداؤں کا ابلوکن کریں گے پردھار منتری نارندر موڈی کا یہ گجرات کا دوسرا دورہ ہے اس مہینے وہ گجرات کا دوسرا دورہ کر رہے ہیں پردھار منتری نارندر موڈی نے اس سے پہلے انیس جنوری کو سورت کا دورہ کیا تھا جب انہوں نے حزیرہ میں آم سسٹم کامپلیکس کا لوکارپن کیا تھا انہوں نے گجرات کی گاندھی نگر میں سترہ اور اٹھارہ جنوری کو وائبرن گجرات سمبلن میں بھی حصہ لیا تھا سپریم کورٹ نے کیندر سرکار کو بڑی رہات دیتے ہوئے ایک بار پھر ایس سی ایس ٹی اتیا چار ادھینیم سنشودھن خانون دو ہزار اٹھارہ پر روک لگانے سے انکار کر دیا اس ماملے کے اگلی سنرائی اب انیس فروری کو ہوگی سپریم کورٹ نے کانگریس نیت اور پور ویت منتری پیچے دمربرم کے بیٹے کارتی چی دمربرم کو پروتر ندیشالے کے سامنے پیش ہونے کا آدیش دیا ہے عدالت نے کارتی چی دمربرم کو پانچ چھ سات اور بارہ مارچ کو پروتر ندیشالے کی پوچھتاچ میں پیش ہونے کا آدیش دیا ہے اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے کارتی کی ویدیش آترہ کو سشرت منظوری دی ہے کورٹ نے نردیش دیا ہے کہ ویدیش جانے کے لیے کارتی چید امرم کو رجسٹری کے ساتھ دس کروڑ روپے جمع کرانے ہوں گے چیف جسٹس نے کارتی سے کہا کہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن قانون کے ساتھ کھلوار نہیں کریں سومبار کو کارتی چید امرم نے کورٹ سے ویدیش جانے کی اجازت مانگی تھی اس کے بعد ایڈی نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کر کے کارتی کیا چکا کا ویرود کیا اسم میں دوہزار آٹھ میں ہوئے سیریل بم دھماکوں کے معاملے میں نیشنل ڈیموکریٹک فرانٹ آف بورڈو لائنڈ یعنی انڈی ایف بی کے پرموک رنجن دیرماری سمیت دس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے گوہاٹی میں سی بی آئی کی وشیش عدالت نے تین دوشیوں کو جرمانہ ادا کرنے کے بعد رہا کرنے کا آدیش دیا گیا ہے وہیں دو اور دوشیوں نیلم دہماری اور مردل گویاری کو رہا کرنے کا آدیش دیا ہے کیونکہ یہ دونوں اپنی سزا کے عبدی جیل میں پہلے ہی پوری کر چکے ہیں دوہزار آٹھ میں گوہاٹی کے اسپاس اور پششیبی اسم کے علاقوں میں ایک کے بعد ایک اٹھارہ بم دھماکے ہوئے تھے جن میں اٹھاسی لوگوں کی موت ہوئی تھی جبکہ پانچ سو چالیس لوگ گھائل ہوئے تھے ایودھا بیواد پر کیندر کی مودی سرکار نے بڑا خدم اٹھاتے ہوئے سپریم کورٹ میں ارضی داخل کی ہے اسے آ چکا میں کیندر سرکار نے کہا ہے کہ اس معاملے میں صرف دشملہ تین ایک تین اکڑ زمین کو لے کر ہی بیواد ہے لہٰذا اس نے سپریم کورٹ سے سرکار کی اور سے ادھگرہ تقیر بیوادت سرکار نے سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کر ایودھا ماملے کی غیر ویوادت زمین کو رام جنم بھومی نیاز کو لوٹانے کی مانگ کی ہے سرکار نے کورٹ سے ویوادت زمین کو چھوڑ کر باقی زمین پر جاری یتھا اسثتی کو ہٹانے کی اپیل کی ہے 1993 میں کیندر سرکار نے ایودھا ادھگرہن ایکٹ کے تحت ویوادت ستھل اور آس پاس کی قریب 67 اکڑ زمین کا ادھگرہن کیا تھا سپریم کورٹ نے اس پر یتھا اسثتی برقرار رکھنے کی بات کہی تھی کیندر سرکار نے سپریم کورٹ میں دائر یاچکہ میں کہا ہے کہ اس ماملے میں محض 0.313 اکڑ زمین کو لے کر ہی ویواد ہے لہٰذا سرکار دوارہ ادھگرہت واقعی کی زمین پر یتھا اسثتی برقرار رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سٹیٹرز کو بنا رہے جو 0.3 اکر کا جو ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے اس کا سٹیٹرز کو اور اس کا قانونی کام کا چلے کوٹ کا کیس چلتا رہے لیکن باقی جو جمین ہے وہ سرکار واپس دینا چاہتی ہے اوریجنل لینڈونرز کو اور اس کے لیے موڈیفیکیشن ان آرڈر آف سٹیٹرز کو اتنا مانگا ہے یہ بہت بڑی پہل ہے شروع سے بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ رام جنگو بھومی پر رام مندیر بنے اور رام مندیر بنانے کے لیے جو بھی راستہ پرشست کرنا ہوگا قانون کے دوارہ وہ کرنے کا بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ پریاست کرے گا اس سے پہلے آیودھیا بابری ویوات کے لیے پنرگٹھت کی گئی پانچ سدسیہ بینچ 29 جنوری کو ماملے کی سنوائی کے لیے نہیں بیٹھی جسٹس ایسے بوبڑے کے اپلپد نہیں ہونے کے کارن اب اس کی نئی تاریخ دی جائے گی اس میں الہباد ہائی کورٹ کے ستمبر 2010 کے فیصلے کے خلاف دائر 14 اپیلوں پر سنوائی ہونی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رنجن گوگوی نے 25 جنوری کو آیودھیا بیوات کی سنوائی کے لیے بینچ کا پنرگٹھن کیا تھا کیندر کی اس یاچکہ کا وشو ہندو پریشد نے سواگت کیا ہے وہی دوسرے پکشکار نے اس کا ویروت جتایا ہے باقی کی ساری ایڈمیٹڈلی نرویواد روپ سے ہندوؤں کی بھومی ہے اور اس پر بیواد نہیں ہے سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر مسلمان جیت جائیں گے اور پوائنٹ 313 ان کو مل جائے گا تو وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ سڑک وغیرہ چاہیے ہوگی جتنی چاہیے ہوگی اتنی رکھ کر باقی کی جمین مالکوں کو لوٹانا ہوگا اب پرارتھنا یہی ہے کہ مقدمے کے ختم ہونے کی پتیکشہ نہ کریں ابھی لوٹا دیں ہاں وہ زمین جو سرپلس ہے اس کے اونر کو واپس کرنے کی جو بات ہے وہ ابھی تیرے نہیں ہو سکتی ہے اس پر پہلے یہ تیرے ہوگا کہ کتنی زمین ریکوائرڈ ہے اس ایٹ کے اوبجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے اس ایٹ کے اوبجیکٹ میں چار چیزیں تھیں مسجد مندر میوزیم لائبری ابھی کوئی ان چیزوں کے لیے گورنمنٹ نے نہ کوئی نقشہ بنایا ہے نہ سپریم کورٹ میں دیا ہے اس کے علاوہ اس زمین یہ بابری مسجد کی زمین ہے اس کے تین طرف تو قبرستان کی ملی ہوئی زمین تھی اور ایک طرف تھوڑی دوری پہ تھی تو وہ زمین تو ان کی ہونی جائے گی تو رام جنہ بھو میں نیاز کی زمین کہاں ہے کتنی ہے ابھی یہ سب چیزیں آئیں گے اس سے پہلے علاہباد ہائی کورٹ کی تین سدسیہ بینچ نے تیس ستمبر دو ہزار دس کو دو ایک کے بہومت والے فیصلے میں کہا تھا ساتھ ساتھ ایکڑ زمین کو تینوں پکشوں سنی وقف بوڑ نرموہی اکھاڑا اور رام للا میں برابر برابر بانٹ دیا جائے اس فیصلے کو کسی بھی پکش نے نہیں مانا اور اسے سپریم کورٹ میں چنوٹی دی گئی شیش عدالت نے علاہباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگا دی تھی رویندر سنگھ شیوران کے ساتھ بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی برشتہ چار رو دی سنستہ لوگپال کے سدسیوں کو چننے کے لیے گٹھت آٹھ سدسیے سمیتی نے کل پہلی بیٹھک کی سمیتے کا گٹھن کیے جانے کے قریب چار مہینے بعد یہ بیٹھک ہوئی مانا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے پورنے آئے دھیش رنجن پرکاش دے سائی کی ادھکشتہ والے سمیتی نے لوگپال کے پرموک اور اس کے سدسیوں کی نیوکتیوں سے سمبندت طور طریقوں پر چرچا کی بیٹھک سے کچھ دن پہلے عدالت نے سمیتی کے لیے ان ناموں کا پینل بھیجنے کے لیے پروری کے انتے تک کی سمیسی ماں تیہ کی تھی پشتہ منگال میں کل بی جی پی ادھک شامد شاہ کی ریلی میں ہوئی ہنسا کی بات گریمنتری راجنات سنگھ نے مکہ منتری ممتہ بینر جی سے فون پر بات کر کے چنتا جتائی ہے پشتہ منگال کی مکہ منتری سے بات کر کے راجنات سنگھ نے دوشیوں کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کے لیے کہا ہے پشتہ منگال کے مدناپور میں عمید شاہ کی چناوی ریلی کے دوران کارکرتاؤں کی بسوں میں توڑ پھوڑ کی گئی اور کچھ مہانوں کو آگ کے حوالے بھی کیا گیا بی جی پی نے اس کے لیے راجنات سنگھ کی ممتہ سرکار کو ذمہ دار ٹھرایا ہے بی جی پی کے راشتریت دکش عمید شاہ نے کلوڈی شاہ کے کٹک اور پشتہ منگال کے مدناپور کا دورہ کیا پوروی مدناپور میں انہوں نے کہا کہ راجو کی ترنمول کانگریس سرکار کے شاسن میں بنگال کا بنگال کا کیا ہوا اور شونار بانگلا کہا گیا انہوں نے کہا کہ سبھی بنگال کی اور دیکھ رہے ہیں عمید شاہ نے کہا کہ دیش میں ایک بار پھر نریندر موڈی کو پردھان منتری بنانے کے لیے چناؤں ہو سکتا ہے لیکن بنگال کے لیے چناؤں شونار بانگلا بنانا ہے بنگال کے اندر بھی پورانا بنگال ہمیں چاہیے رویندر سنگیت سے گھنٹا ہوا بنگال چاہیے چیتنے مہا پرگو کے کلچن کی آواز فیل سے ایک بار سننی ہے سوامی بیوکارنندو رانکرشن پرمہن سے ان کے پیدل ویچران سے سگندیت بنگال چاہیے تو بنگال کے اندر میتروں لوگ تنتر مجبورت کرنا پڑے گا تو میتروں یہ ایک موقع بھارتی ایدلتا پارٹی کو دے دو میں آپ کو کہنا آئے ہوں موڈی جی کے نیترط میں ہم سونار بانگلا کا نیرمان بھیل سے ایک بار کریں گے سونار بانگلا اس سے پہلے کٹک میرا علی کو سمبودت کرتے ہوئے امیت شاہ نے کہا کہ یہاں ایک ایسی سرکار ہے جو بیکاس کرنا نہیں جانتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسی سرکار دیں گے جو ڈیشا کو نمبر ون راج بنائے گی انہوں نے کہا کہ دوہزار انیس کا بہومت سپشت ہے اور پون بہومت سے نریندر مودی کی سرکار بننے جا رہی ہے میں اوری آوازیوں کو اپیل کرنے آیا ہوں آپ نے کانگریس کو لبا موقع دیا اوریسا کا وکاس نہیں ہوا آپ نے انیس سال نوین بابو کو وکاس موقع دیا اوریسا کا وکاس نہیں ہوا ایک پانچ سال ایک پانچ سال مودی جی کو دے دیجئے ہم اوریسا کو دیس کا نمبر ایک دیس بنائیں کانگریس ادھاکش راہل گاندھی کل کیرل کے دورے پر کوچھی پہنچے جہاں انہوں نے کانگریس مہلا کارکرتاؤں سے ملاقات کی دوہزار انیس لوگ سباہ بھی جیت کا منتر دینے کے لئے پہنچے کانگریس ادھاکش نے پارٹی کی مہلا نیتاؤں اور کارکرتاؤں سے کہا کہ اگر ان کی سرکار آتی ہے تو مہلا عرقشان ویدھے کو سنسد میں پارت کرانا ان کی سرکار کی پراتھمکتہ ہوگی بودستر کے پارٹی کارکرتاؤں سے بات کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ مہلایں راجنیتی میں نیترتو کریں وہ اس کے پکش دھر رہے ہیں پریاغ راج میں اتر پردیش سرکار کی کیبینیٹ نے کئی بڑے فیصلے لیے ہیں کیبینیٹ بیٹھا کے بعد مکہ منتری ہو گیا دیتنات نے گھوشنا کی کہ اتر پردیش سرکار پردیش میں گنگا ایکسپریس وے بنائے گی انہوں نے دعویٰ کیا کہ 600 کلومیٹر کا یہ ایکسپریس وے دنیا کا سب سے لمبا ایکسپریس وے ہوگا انہوں نے کہا کہ 600 کلومیٹر لمبے سے ایکسپریس وے کے لیے 6,556 ہکٹیئر بھومی کا استعمال ہوگا 37 کے لاغت 36,000 کروڑ روپے ہوگی انہوں نے بتایا کہ گنگا ایکسپریس وے پریاغ راج کو پشیمی اتر پردیش سے جوڑے گا مکہ منتری نے کہا کہ منتری منڈل نے گوڑک پور لنک روڈ پر یوجنا کے پرستاو کو بھی منظوری دے دی ہے جو آزمگر اور امبیڈگر نگر کو پوروانچل ایکسپریس وے سے جوڑے گا ساتھیوگی کیبینیٹ نے دیش بھکتی سے اوت پروت اور 2015 میں پاکستان کے خلاف بھارتی سینہ کی اور سے کی گئی سرجکل سٹرائک پر بنے فلم اوری کو بھی پردیش میں ٹیکس فری کر دیا ہے اپراشپتی امبینکہ اینائیڈو نے آج تمیل ناڈو کے کیندرے ویدیالے کے چھاتروں سے ملاقات کی ملاقات کے دوران چھاتروں کے ادھیاپک اور ابھی بھاوق بھی موجود تھے یہ ملاقات اپراشپتی آواز پر ہوئی اپراشپتی نے چھاتروں سے ملاقات پر خوشی جتائی انہوں نے دوران کہا کہ شکشہ یوبہ مستقش کا پوشن کرتی ہے اور سچجد کرتی ہے اپراشپتی نے کہا کہ اچھی شکشہ آپ کے اور آپ کے ماتا پتا کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے ایک واہن کے روپ میں کارے کرتی ہے پرتی ایک ویکتی کا ایک سپنہ ہوتا ہے جسے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اپراشپتی نے کہا کہ بھارت پراشین کال سے شکشہ کشتر میں وشف گرو رہا ہے اپراشپتی نے کہا کہ آج اچھی گلووتہ کہ شکشہ پردان کرنا ایک چنوٹی ہے اس کے لئے گروہ ششی پرمپرہ کو مضبوط کیا جانا چاہیے quality education nurtures the young brains and equips students with the right set of skills to face the world with confidence good education act as a vehicle to realize yours and your parents dreams each of you must be having a dream a goal you would definitely achieve provided if you work hard it is important to be ambitious it is important to excel in whatever you are planning to do each one of you can achieve your aims in life if you have persistence patience and proactive approach dr abdur kalamji has said aim high dream high then you will be able to achieve i only add one thing aim high dream high but work hard then only you will be able to achieve that goal upraash pati abwenka nido nne kal uri the surgical strike dekhi is moky par unke saad bharat tibbet border police ke jowani bhi mوجud thay upraash pati nne film auris me shandar abhinay ke liye kalakaru ki tarif ki qarif sawa 2 ghante ki uri the surgical strike ke asli ghatna par adharit film hai siftambar 2016 siftambar 2016 meh bharatia sina nne loc cross karke pakistan ki sarzami qarif siftambar uri the surgical strike dk yas meh bharatia sina ke kai jowani shahid دوپہ ڈیڑھ بجے سدن کے ستھاکت ہونے کے بعد جی ایم سی بالیوگی سبھاگار میں دکھائی جائے گی